مسجد اقصہ کی بنیاد اس کی باؤنڈری کس نے تیہ کی تھی مسجد اقصہ کی باؤنڈری حضرت اسحاق نے تیہ کی تھی مسجد اقصہ کی باؤنڈری مسجد اقصہ کی حدود اور اس کی پہلی کنسٹرکشن کی ہے حضرت اسحاق نے آپ کو بتائیں حضرت اسحاق کے بیٹے کا کیا نام ہے حضرت اسحاق کے بیٹے کا کیا نام ہے حضرت یاکوب علیہ السلام اور آپ کو بتائیں یاکوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل حضرت یاکوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل کیا آپ کو مطلب پتہ ہے اسرائیل کا معنی کیا ہے اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ اسرائیل اللہ کا بندہ جی اسرائیل کیونکہ یہ میں نے اس لیے پوچھا ہے آج کل آپ نے دیکھا ہے ہر شخص یہاں پہ اسرائیل نام لکھ رہا ہوتا ہے کبھی اسرائیل نام لکھ کے جو ہے وہ اس کو پھاڑ رہا ہوتا ہے کبھی کو چلا رہا ہوتا ہے تو محبت اور جذبات ایک جگہ لیکن اسرائیل لفظ ہی ہیبریو زبان کا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ جس طرح ہم عربک میں کہتے ہیں نا عبداللہ تو یاد رکھیں کہ اسرائیل ایک پیغمبر کا نام ہے آپ کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے نیم دا سیکنڈ سن آف حضرت یعقوب علیہ السلام وہ واس دا ریل برادر آف حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف کے سگے بھائی کا کیا نام تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے بن یامین قرآن پاک میں ایک ڈرم استعمال ہوئی ہے اصحاب ال ایک کا اردو میں جیسے ایک لکھتے ہیں نا ویسے اصحاب ال ایک کا اے بائے کے اے اچ اصحاب ال ایک کا کس پیغمبر کی قوم کو کہتے ہیں اصحاب ال ایک کا اصحاب ال ایک کا حضرت شویب علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کی وجہ کیا تھی حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کی وجہ کیا تھی ناب طول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے چیٹنگ امبیزلمنٹ ان میرمنٹس خطیب ال انبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے خطیب ال انبیاء خطیب ال انبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے خطیب ال انبیاء حضرت شویب علیہ السلام کا لقب در رہی ہے آپ کو پتہ ہے نا ترہیت نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا آپ کو ترہیت کا معنی پتہ کیا ہے بھائیت ترہیت کو اوڈ ٹیسٹرمنٹ بھی کہتے ہیں لیکن اس کا معنی کیا ہے ترہیت کا لفظی معنی ہوتا ہے قانون ہدایت یا تعلیمات ترہیت کا معنی کیا ہے ہدایت قانون یا تعلیمات انسٹرکشنز ٹیچنگز اور لاؤ اچھا ترہیت نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایسے ہی ہے نا تو آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے قلیم اللہ اسی طرح زبور نازل ہوئی ہے حضرت دعوت علیہ السلام پر ایسے ہی ہے نا زبور نازل ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام پر تو کیا آپ بتا سکتے ہیں زبور کا معنی کیا ہے سکتے ہیں سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کچھ میں ہے حضرت على سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلامパlines زبور کا کیا معنی ہے زبور کا معنی ہے بک انسکرپشن یا پھر کوئی تحریر اچھا اس کا ایک اور بھی معنی ہے اس کا معنی ہیبریو لینگویج میں میوزک بھی ہے جی ہیبریو لینگویج میں اس کا معنی میوزک بھی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ٹکڑا، کوئی رائٹنگ، کوئی تحریر یا پھر میوزک یہ بھی اس کا معنی ہے اور حضرت دعوت علیہ السلام کا موجزہ کیا تھا کہ وہ ہاتھوں سے لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے اچھا اسی طرح انجیل، بائبل اب یہ نازل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو آپ کو معلوم ہے انجیل کا مطلب کیا ہے انجیل کا مطلب کیا ہے انجیل کا مطلب ہے خوش خبری اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ کبھی ایک لقب ہے جیسے ہم نے پڑھا نہ حضرت موسیٰ کا لقب ہے قریم اللہ تو حضرت عیسیٰ کا بھی ایک لقب ہے آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ کا لقب کیا ہے حضرت عیسیٰ کا لقب ہے روح اللہ جی روح اللہ آپ کو پتہ ہے کہ ختم نبوت کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں آیا ہے ختم نبوت کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں آیا ہے ختم نبوت کا ذکر آیا ہے سورہ احضاب جی سورہ احضاب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہالی پروفیٹ پیس بھی اپون ہیم کا بھی لقب ہے اور ہالی پروفیٹ پیس بھی اپون ہیم کا ٹائٹل کیا ہے ہالی پروفیٹ پیس بھی اپون ہیم کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے حبیب اللہ یہ ذرا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہالی پروفیٹ پیس بھی اپون ہیم کا جس طرح ہم نے پڑھا نہ کہ حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے روح اللہ حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے قریم اللہ اسی طرح حضرت دعوت کو کہا جاتا ہے نجیر اللہ تو ہالی پروفیٹ پیس بھی اپون ہیم کو کہا جاتا ہے حبیب اللہ آپ کو لفظ قرآن کا مطلب پتہ کیا ہے لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے قرآن کا مطلب ہے موسٹ ریڈ بوک سب سے زیادہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب نیم دا سورہ آف ہالی قرآن جس میں بسم اللہ دو مرتبہ آئی ہے سورہ آف ہالی قرآن جس میں بسم اللہ دو مرتبہ مینشن کی گئی ہے قرآن پاک کی کس صورت میں قرآن پاک کی کس صورت میں نکاح اور طلاق سے متعلق احکامات نازل ہوئے ہیں قرآن پاک کی کس صورت میں نکاح اور طلاق سے متعلق احکامات نازل ہوئے ہیں نکاح اور طلاق سے متعلق احکامات نازل ہوئے ہیں سورہ نسال اچھا ہم ذرا اسے بھی دیکھ لیتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے آپ کو بتائیں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے اور مدنی صورتوں کی کتنی ہے مکی صورتوں کی تعداد ہے 86 اور مدنی صورتوں کی تعداد ہے 28 مکی 86 اور مدنی 28 قرآن پاک میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ مینشن ہوا ہے The word islam occurs how many times in holy قرآن قرآن پاک میں لفظ اسلام چھ مرتبہ آیا ہے قرآن پاک کی کتنی صورتوں کا جو نام ہے وہ پروفٹس کے ناموں پر ہے how many صورہ start with the name of پروفٹس 6 صورتیں ہیں 6 اچھا اور کون سی صورت ہے جو بغیر بسم اللہ کے سٹارٹ ہوتی ہے name the صورة dead starts without بسم اللہ صورت اچھا ہمارے ہاں تو مشہور ہے چار ہوتے ہیں ایسے ہی ہے نا کہ کل سے سٹارٹ ہونے والی صورتیں ویسے تو کہتے ہیں چاروں کل پڑھ لیں آپ کو پتہ ہے کل سے کتنی صورتیں سٹارٹ ہوتی ہیں سٹارٹ ہوں how many surahs in holy quran start with word کل hinaus کل Ji پانچ جی پاچھے نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی جو پہلی پانچ آیات ہیں وہ کس صورت میں ہیں نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی پہلی پانچ آیات جو نازل ہوئی تھیں وہ کس صورت میں ہیں شابش سورہ علق میں اور سورہ علق قرآن پاک میں موجودہ ترتیب کے حساب سے کتنے نمبر پر ہے سورہ علق قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے نائنٹی سکس نمبر پہ ہے اروس القرآن قرآن پاک کی کس صورت کو کہا جاتا ہے اروس القرآن قرآن پاک کی کس صورت کو کہا جاتا ہے اروس القرآن سورہ رحمان کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی جو آخری وحی کے رائٹر تھے جو آخری آیت لکھنے والے کاتب تھے ان کا کیا نام ہے قرآن پاک کی آخری وحی کے کاتب حضرت عبی بن قاب حضرت عبی بن قاب پیغمبر نے جس وقت مدینہ ہجرت کی پیغمبر نے جس وقت مدینہ ہجرت کی تو اس وقت پیغمبر کون سی صورت تلاوت کر رہے تھے ہجرت کے وقت پیغمبر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے ہم اکثر آیت القرصی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا ہم آیت القرصی آپ کو بتا ہے آیت القرصی کس صورت میں شامل ہے آیت القرصی کس صورت میں شامل ہے قرآن پاک میں کتنی سٹیجز ہیں جنہیں آپ منازل بھی کہتے ہیں موسیقی پہلا مفسر قرآن پہلا مفسر قرآن کس صحابی کا لقب ہے پہلا مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس کا لقب ہے حضرت عبداللہ بن عباس اچھا اب ہم ذرا کچھ اور ایم سی کیوز بھی دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے قرآن پاک کا فارسی میں سب سے پہلے ترجمہ کس نے کیا قرآن پاک کا فارسی میں سب سے پہلا ترجمہ شاہ علی اللہ نے کیا قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ شاہ علی اللہ نے کیا آپ کو بتا ہے شاہ علی اللہ کا اصل نام کیا تھا شاہ ولیاللہ کا ریئر نیم کیا تھا جی ریئر نیم آف شاہ ولیاللہ قطب الدین احمد اور آپ کو بتایا نا ہندوستان کی ایک بڑی تحریک تھی دارالعلوم دیوبند بھی بنایا تو اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی ہمارے ہاں دیوبند سکول آف تھارٹ ہے نا دیوبند بھی ایک مومنٹ بھی تھی سب کانٹیننٹ میں تو اس کی بنیاد شاہ ولیاللہ کے فادر تھے شاہ عبدالرحیم انہوں نے رکھی تھی شاہ ولیاللہ کے والد تھے شاہ عبدالرحیم انہوں نے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد رکھی تھی اور مدرسہ رحیمیہ کے سٹوڈنٹس نے آگے جا کر جو ہے وہ پورا دارالعلوم دیوبند سکول آف تھارٹ بنایا بس یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مدرسہ رحیمیہ کے سٹوڈنٹس نے آگے جا کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی قرآن پاک میں ترم استعمال ہوئی ہے روح الامین آپ کو پتہ روح الامین قرآن پاک میں کسے کہا گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلکل ٹھیک ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک میں ایک اور لقب سے بھی مخاطب کیا گیا قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الکدس کے نام سے بھی مخاطب کیا گیا اچھا آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت اسرافیل روزہ محشر سور بھونکیں گے تو وہ جو سور بھونکیں گے وہ کتنی دفعہ پھونکیں گے حضرت اسرافیل دو مرتبہ سور بھونکیں گے اچھا آپ کو پتہ ہے انسان کا حساب کتاب رکھنے والے جو فرشتے ہیں جو ریکارڈ کیپر ہیں ان کے کیا نام ہیں name the angels who preserve the record of all the deeds of a person from birth to death very good اور حساب کتاب لینے والے فرشتے یہ کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں نا آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کرامن کاتبین اچھا اور حساب کتاب لینے والے جو فرشتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں منکر نکیر good اچھا آپ کو پتہ ہے کہ in charge of hell قرآن میں ان کا کیا نام بیان کیا گیا ہے کون سا فرشتہ ہے جو جہنم کا داروغہ ہے جہنم کا in charge ہے مالک نام ہے مالک جہنم کا in charge جو فرشتہ ہے ان کا نام ہے مالک اچھا similarly کہ name the angel who is the in charge of paradise کہ جنت کا in charge جو فرشتہ ہے ان کا کیا نام ہے رزوان good name the angel who is responsible for rain بارش کے لیے جو ہے وہ کون سے فرشتے ذمہ دار ہیں کس کی ذمہ داری ہے حضرت مکائل کی لیکن موسیقا جی آواز آ رہی ہے ایک تو یہ آج پتہ نہیں بڑا ایشو ہا رہا ہے بار بار نیٹورک کا اچھا یہ تو تھے نا کچھ اسلام سے متعلق ایم سی کیوز اب ذرا ہم پاسٹ پیپر کے کچھ رینڈم ایم سی کیوز بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ دنیا کے تین مظاہب کی ایک کومن سیکرٹ پلیس ہے اسلام کرسچینٹی اور جوڈائزم تین مظاہب کی ایک کومن سیکرٹ پلیس ہے آپ کو پتہ ہے کیا نام ہے اس کا سیکرٹ پلیس آف تھری میجر ریلیجنس آف توریلیجنس آف توریلیجنس یروشیلم یروشیلم مسلمان عیسائی اور یہودی تینوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے نام آپ نے یاد رکھنا ہے یروشیلم آپ کو پتہ ہے ہندوئزم کا اوریجنل نام کیا ہے ہندوئزم کا ہندوئزم تو کوئی ریلیجن ہی نہیں ہے ہندوئزم کا اوریجنل نام کیا ہے ہندوئزم کا اوریجنل نام سناتن دھرما سناتن دھرما برایی ساید یہ نام کیا ہے ہندوئزم کا سألیم گزنگ گزنگ برای سانم نام کیا ہے خیicksد برای سانم تک سناتن دھرما یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور ویداز سناتن دھرما کی جو ہے وہ ریلیجیس بکس کو کہا جاتا ہے ویداز are the sacred books of سناتن دھرما آپ کو پتا ہے سکھ ہزم کا فاؤنڈر کون ہے who is the founder of سکھ ہزم founder of سکھ ہزم شابش گروہ نالد اور سکھ ہزم کی جو ریلیجیس بک ہے اس کا کیا نام ہے؟ سکھ ہزم کی جو ریلیجیس بک ہے اس کا کیا نام ہے؟ گروہ گراند بلکہ ٹھیک ہے اچھا آپ کو پتا ہے کہ پیغمبر کی جس سال پیدائش ہوئی؟ اور اسی سال خانہ کعبہ کی اوپر ایک بادشاہ نے حملہ کیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس کا کیا نام تھا؟ کیا نام تھا اس واشا کا جس نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی اوپر حملہ کر دیا تھا؟ آپ کو پتا ہے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فطرت الوحی ٹرم استعمال ہوتی ہے فطرت الوحی فطرت الوحی کا مطلب مطلب ہے گیب دو وحی کے پہلی اور دوسری وحی کے درمیان وفا فطرت الوحی یہ کتنا تھا؟ سورہ الک کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئی نہ تو اس کے بعد جو وفا آیا اس کو کہا جاتا ہے فطرت الوحی تو فطرت الوحی کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی جو مدت ہے وہ کچھ کے نزدیک تین سال ہے اور کچھ کے نزدیک چھے ماہ تو یہ ذرا دونوں ایم سی گیوز آپ نے یاد رکھنے ہیں تین سال یا چھے مہینے دونوں آپشن کٹھے نہیں آئیں گے دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا اور پہلی وحی کی جو آیات ہیں وہ تو ہیں نا سورہ الک کی آپ کو پتہ دوسری وحی میں کون سی سورت کی آیات نازل ہوئیں؟ سورہ مدسر سورہ مدسر سورہ مدسر اچھے یہ ایم سی کیو بھی ہمارا آ چکا ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا جنازہ ستر مرتبہ پڑھا گیا ہے؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نماز جنازہ ستر مرتبہ پڑھا گیا ہے؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نماز جنازہ ستر مرتبہ پڑھا گیا ہے سیونٹی ٹائمز حضرت حمزہ حضرت حمزہ حضرت حمزہ حضرت حمزہ حضرت حمزہ حضرت حمزہ آپ کو پتہ ہے تفسیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ ٹرم تو استعمال کرتے ہیں نا تفسیر کیا آپ کو پتہ ہے تفسیر کا معنی کیا ہے؟ تفسیر کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، کھولنا یا تشریح کرنا تفسیر کا معنی ہے واضح کرنا، کھولنا یا تشریح کرنا اور ذرا آپ نے یہ اب ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھنا ہے کہ تفسیر کی دو اقسام تفسیر کی دو اقسام ایک ہے تفسیر بل ماسور اور دوسری ہے تفسیر بل رائے تفسیر کی دو اقسام ہیں اور پہلی جو ٹائپ ہے اس کا نام ہے تفسیر بل ماسور اور دوسری ہے تفسیر بل رائے تفسیر بل ماسور کہتے ہیں ایسی تفسیر کو جس میں قرآن، حدیث، صحابہ اکرام اور تابعین کے اقوال پر زیادہ بھروسہ کیا جائے تفسیر بل ماسور کا مطلب کیا ہے؟ ایسی تفسیر جس میں قرآن، حدیث، صحابہ اور تابعین کے اقوال پر بھروسہ کیا جائے اور تفسیر بل رائے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں مفسر اپنی رائے بھی دے دیتا ہے یہ ذرا آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ آج کل ہمارے ہاں اسلامک سٹیڈیز میں اور ایم پی ٹی میں اب ایم سی کیوز بھی ذرا اس طرح کی آ رہے ہیں موسیقی جنگ کیا چیز تفسیر بل ماسور اور تفسیر بل رائے یہ دو ٹائپس میں نے آپ کو بتائی ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کے لئے تھوڑے سے نام نئے ہیں لیکن اب ہمارے ایم سی کیوز آ رہے ہیں تو تھوڑا سا مجبوری ہے ذرا ان کو پڑھنا آپ کو پتا ہے تحجد کی نماز کا ذکر کس صورت میں آیا ہے تحجد کی نماز نماز کا ذکر کس صورت میں آیا ہے تحجد کی نماز کے بارے میں احکامات آئے ہیں سورہ مزمل میں تحجد کی نماز کے بارے میں احکامات آئے ہیں سورہ مزمل میں آپ کو بتائے قرآن پاک میں کون سے واقعے کو سب سے بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے احسن القصص احسن القصص شابل سورہ یوسف کو آپ کو بتائے پردے کے احکامات قرآن پاک کی کون سی صورتوں میں آئے ہیں پردے کے احکامات قرآن پاک کی کن سورتوں میں آئے ہیں سورتوں میں آئے ہیں سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں سورہ نور اور سورہ احزاب میں قرآن پاک کی تیسری صورت کا نام ہے سورہ آل امران قرآن پاک کی تیسری صورت کا نام ہے سورہ آل امران آپ کو بتائے کہ حضرت امران کس مشہور پیغمبر کے نانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اچھا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم حدیث لفظ استعمال کرتے ہیں ہم حدیث آپ کو پتہ ہے حدیث لفظ کی زد کیا ہے حدیث کا مطلب ہوتا ہے نا کہ پیغمبر سے متعلق اقوال ایسے ہی ہیں نا اور حدیث کی زد اپوزٹ کیا ہے حدیث کی زد ہے قدیم نبوت سے قبل پیغمبر نے نبوت سے قبل پیغمبر نے کن مشہور لڑائیوں میں شرکت کی تھی بپور پروفیٹھوڈ پروفیٹ محمد پیس بی اپ آن ہم پارٹیسپیٹڈ ان فجار وارس حرب فجار میں حرب فجار میں نبوت سے قبل پیغمبر نے حرب فجار میں شرکت کی تھی اچھا حرب فجار حرب فجار یہ وہی لڑائیاں ہیں جو مقدس مہینوں میں لڑی گئی تھی غرمت والے مہینوں میں لڑی گئی تھی آپ کو بتا ہے لفظ فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے لفظ فقہ کا معنی کیا ہے ہم ڈرم استعمال کرتے رہتے ہیں نا اکثر اسلام میں کہ بھئی فقہ کی روح سے آپ کو مطلب پتا ہے فقہ کا مطلب کیا ہے فقہ کا لفظی معنی ہے علم فہم یا سمجھ فقہ کا معنی ہے علم فہم یا سمجھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ knowledge اور understanding اور نکاح کا لفظی معنی کیا ہے نکاح کا لفظی معنی ہے اکٹھے کرنا یا ملانا اچھے اسی طرح ایک بڑی مشہور حدیث ہے اس کا نام ہے حدیث جبرائیل آپ کو بتا ہے حدیث جبرائیل کا موضوع کیا ہے ایک بڑی مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل حدیث جبرائیل کا موضوع the topic of حدیث جبرائیل is ایمانیات آپ کو بتا ہے غارِ حرہ مکہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے غارِ حرہ مکہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے غارِ حرہ مکہ سے تین میل کے فاصلے پر واقع ہے غارِ حرہ مکہ سے تین میل کے فاصلے پر واقع ہے مکہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے غارِ حرہ مکہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے مکہ سے کتنے فاقع ہے موسیقی 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 اچھا حقوق اللہ میں سب سے زیادہ اہم جس عبادت کو قرار دیا گیا وہ کیا ہے حقوق اللہ میں سب سے زیادہ اہم عبادت نماز کو قرار دیا گیا آپ کو پتہ ہے پیغمبر کے صرف ایک صحابی کا نام قرآن پاک میں بیان ہوا ہے ان کا کیا نام ہے نیم دا آنلی کمپینین آف پروفیٹ محمد پیس بی اپ آن ہم وز نیم اس مینشنڈ ان حولی قرآن حضرت زید بن حارس موسیقی لاسٹ ایم سی کیو بس پھر ہم چھوٹی کر لیتے ہیں آج کے لیے اتنا کافی ہے بار بار نیٹ انسٹیبل ہو رہا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں نا پیکٹ آف مدینہ مساکہ مدینہ کیا آپ کو پتہ ہے مساکہ مدینہ کی کتنی کلازز تھی مساکہ مدینہ کی کتنی کلازز تھی مساکہ مدینہ کی کتنی کلازز تھی مساکہ مدینہ کی پورٹی سیون کلازز تھی مساکہ مدینہ کی پورٹی سیون کلازز تھی بس جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ تعالی باقی پھر ہم نیکس کلاس میں کر لیں گے کیونکہ انفورجنٹلی آج جو نیٹ ہے وہ بڑا انسٹیبل کی سمکہ مدینہ ہوفولی جتنے ایم سی کیوز آج ہم نے ڈسکس کی ہیں question answer session میں یہ آپ کو یاد بھی رہ جائیں گے ویسے کتنے کر لیں ہم نے اور یہ سارے ایم سی کیوز آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ ری ریڈ بھی کر سکتے ہیں میں یہ سارے ایم سی کیوز اپنے پیج پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا ویسے میں کرتا بھی رہتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے باقی لوگ بھی سن لیں آپ انسٹرائی ایف بھی پہ جا کے لکھیں گے نا css pms with raza تو یہ سارے ایم سی کیوز وہاں بھی آپ کو میل جائیں گے اور چاہتے ہیں بہری مجھے اللہ ویسی